السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتہ علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی يفکخو کولی رب زدنی علمًا وزدنی فغمًا وزدنی حلمًا وزدنا عملاً اما بعد فاین خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة زلالا وكل طلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ السمی العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا اتیو اللہ واتیو الرسول ولا تبتلوا اعمالكم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیت فا اخلصوا لغتہا الہی تو رہیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا اتا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے واجب الاحترام بزرگو بھائیو قابل قدر نوجوان عزیز آتیو حمد و سنہ اللہ وحدہو لا شریک دی ذات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا خیر البراء بدر الدجا شمس الدہا سید الابولین والآخرین امام المجاہدین امام المرسلین امام الحرمین سید السقلین صادق و مسدوق سرتاج رسل جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدست محترم سامین کرام آج میں آپ حضرات دے سامنے قرآن پاک بھی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرندی سعادت حاصل کیتی ہے اور سنن ابی دابوت جو ایک حدیث مبارکہ بھی آپ حضرات دے سامنے پڑیئے اللہ رب العالمین کلو دعا گو ہاں کیا اللہ رب العالمین میں نو قرآن پاک دی اس آیت مبارکہ دے تحت اور سنن ابی دابوت دی اس حدیث مبارکہ دے تحت حق سچ بیان کرندی توفیق عطا فرمائے اور پھر میرا خالق میرے سمیت سانو سارینو پوری زندگی قرآن سنت عمل کرندی توفیق عطا فرمائے اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دی اس آیت مبارکہ دے اندر فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اور اپنے آمال کو برباد نہ کرو ہر معاملے دے اندر جڑا بندہ اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت نہیں کردہ کسے ایک معاملے دے اندر ہی اللہ فرما دے بلا تبتلو آمالکم اپنے آمال نو برباد نہ کرو پتہ چلیا کہ جڑا بندہ اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری نہیں کردہ اللہ پاک اس بندے دے سارے آمال نو برباد کردنے اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث مصطفیٰ کے محبوب عمر علیہ السلام نے فرمایا من آتا عنی داخل الجنہ ومن آسانی فقد آبا فرمایا کہ جس بندے نے میری اطاعت کیتی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جن نے میری نافرمانی کیتی وہ بندہ جہنم اندر جائے گا بلکہ فرمایا فقد آبا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے یعنی اس نے خود انکار کر دیتا ہے کہ میں جنت نہیں جانا میں جہنم اندر ہی لینا ہے انہیں جنت اندر جان تو انکار کر دیتا ہے اور بھی اطاعتِ مصطفیٰ دے حوالے دنال قرآنِ پاک اندر اور نبی کریم رعوف الرحیم جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارِ فرامین دے اندر بہت کچھ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام لی اطاعت کرنی ہے اور قرآنِ پاک نے آؤ ترہ محبت عن توجہ کرنا میں بات نوں اگے بڑھانا چاہنا اپنے موضوع لانا چاہنا کہ میں اصل حقیقت دے اندر آج نمازِ جنادہ دے حوالے دنال جاند گزار شاد کرانگا کہ نمازِ جنادہ جراسی پڑھنے ہیں کیا اندہ ثبوت قرآن بھی چوں یا نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم دے پیارے دے مٹھے فرمان بھی چوں ملدائیں اگر ملدائیں تو ٹھیک اگر نہیں ملدائیں کہ سانو پھر فکر کرنی چاہیے دیئے کہ اگر ساڑھا جنادہ بھی مصطفیٰ نال نہ ملیا پھر سانو اندہ عجر کی ملے گا پھر بخشش کی ہوئے گی پھر کل قیامت علیہ دن رسول اللہ دے سامنے کی مو لے کے جاں مانگے کہ اللہ دے رسول سانو حوزے کو سرطوپانی پلاو آؤ درہ محبت اور توجہ کرنا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد سل اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن نادل کیتا اللہ فرما دے لقد کانا لکم فی رسول اللہ کی اس واتن حسانہ فرمایا تاکی اللہ نے رسول اللہ نو تو اڈیواز دے نمونہ بنائی آئے ہار ماملے دے اندر ہار عمل دے اندر رسول اللہ نو اللہ نے نمونہ بنائی آئے اللہ مال کے کائنات نے جڑا نمونہ دیتا ہے اندہ نام رسول الرسول اللہ اندہ نام محمد الرسول اللہ اندہ انہوں آمنان دا لالتی عبداللہ دا در یتیم کیا جاندہ ہے جڑا نمونہ میرے اللہ نے دیتا ہے اللہ فرما دے نے اے میں نمونہ دنیا دے پیج چھڑے آئے اندے مطابق زندگی بسر کر کے آوگے میں توڑی زندگی دا ملپا کے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے آنگا لیکن اگر تسی میرے رسول دے اس نمونے دے مطابق عمل نہ کیتا اپنی مرضی کیتی اپنی منمانی کیتی اللہ فرما دے نے پھر تسی جنت جان تو انکار کر دیتا ہے پھر تسی جنت دا داخلہ نینجے چاندے آؤ محبت نہ توجہ کرنا جنادہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جنادے دے بارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلمان دے مسلمان تے چھے حق نے چھے میں حق حق ان محبوب نے فرمایا وَيَتَّبِعُوا جَنَادَتَوْهُوا اِذَا مَاتَا فرمایا کہ جدو مسلمان پائی دنیا تو چلا جائے پھر اندہ جنادہ دھا کرو اندہ جنادہ پڑو اندہ جنادہ پڑھ کے اندہ آخری حق ادا کر کے اس بندے نو اللہ والا روانہ کر دے ہو اگلیا مندلہ والا اس بندے نو ٹور دے ہو اور میرے بیر اگر سی جنادہ پڑھے آئے اپنے بیر دا حق ادا آئی نہیں کی تا پھر تو تا حق مارن والا ہے حق ادا کرن والا نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر آج تسی لوگان دے حق ماروگے اگر آج دسی لوگان دا جنادہ سہی نہیں پڑھوگے پھر کل تو آڈا جنادہ بھی سہی نہیں پڑھے آجائے گا کیوں اللہ دا قرآن اندھائے فرمایا حل جدا الاحسانی اللہ الاحسان فرمایا لوگو نکی دا بدلہ نکیے احسان دا بدلہ احسانے میرے بیر اگر جنادہ پڑھنا سیکھ اپنے مسلمان نو جتو روانہ کریں تے پھر میرے نبی کریم علیہ السلام دے سنت مطابق روانہ کریں میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک ایک بات نو بیان کیتا ہے ایک ایک بات نو بیان کیتا ہے آگرہ محبت نو توجہ کرنا اور میں جنادہ نو شروع کرنا چھانا کیسی جنادہ پڑھنے آن تے کمیں کمیں پڑھنے آن ساڑھے جنادہ دے اندر کیڑیاں کیڑیاں کمیاں انہیاں نے پہلے جناب میت نو نحلہا کے انہوں کفن دے کے انہوں جناب قبرستان والے کے جا رہے ہیں ای تو جاندے آن جاندے آن جدو قبرستان والے لا کے جا رہے ہیں جاندے آن جاندے آن رستے تے اندر ایت روں بندہ ب Kannہ بولیاتے کہندہ کلمہ شہادت دوسرے پاسے بندہ بولیتے آن دہ کلمہ شہادت تیسرے پاسے بولیاتے کلمہ شہادت چوتھے پاسے بولیاتے کلمہ شہادت پہلے اے بھیک لئیے کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم دے اور پاک اندر مدینہ دے بچوں جنادے اٹھے نے نبی کریم علیہ السلام دے صحاب دے جنادے اٹھے نے میرے پیغمبر دی بناد دے جنادے اٹھے نے نبی کریم علیہ السلام دے بیٹیاں دے جنادے اٹھے نے عویر پہلے مدینہ دی حالت کیفیت ویک کہ کیا جنادہ کرو نکلے آئے کرو جاربائی نو لے کے نکلے نے تے کلمہ شہادت پڑھندہ وجود ہے اسلام اندر کے کوئی نہیں اسلام اندر کلمہ شہادت پڑھندہ کوئی وجود نہیں اسلام اندر جنادہ لے کے جانائے تے خموشی دے نال جانائے جناد دے نال جاندیاں کوئی ذکر نہیں کوئی جناب درود نہیں کوئی کلمہ شہادت نہیں کوئی قرآن پاک دی تلاوت نہیں اللہ اکبر کبیرہ میں بڑی ذمہ داری نلبات ارد کرنا چاہنا کہ اے سب کو ججڑا کرنا ہے کرو نکل کے کلمہ شہادت دی رات لانا ہے اللہ دی قسمیں میں نبی کریم علیہ السلام دے کسے فرمان اندر نہیں پڑھیا کہ میرے محبوب نے جنادہ اٹھان دیا ہویا یا نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نے جنادہ اٹھان دیا ہویا کلمہ شہادت پڑھیا ہوئے پھر جناب لے کے جناد گا دے اندر جایا جاندہ ہے جناد گا دے اندر جا کے جنادہ رکھ دیتا جاندہ ہے رکھ کے پھر جناب پہ آنندہ ہے اور پھر امام صاحب اعلان کر دے نے نیت کر لو جنادے دی نیت کر لو جنادے دی آن ہاں میمن نے آئے آمین اندلال علیہ السلام نے اعلان کی تائے حدیث سیل بخاری دے اندر نبی کریم علیہ السلام فرمان دے نے فرمایا ان عمل اعمال بینیات اور لوگوں عمال دادار و مدار نیت آن تھے جیڑا بھی عمل کریں گا نیت کوئی نہیں تے عمل کوئی نہیں جنادہ پڑھ دیں نیت نہیں کیتی تے عمل کوئی نہیں نماز پڑھ دیں نیت نہیں کیتی تے تری نماز کوئی نہیں روضہ رکھے آئیں روضہ نیت نہیں کیتی تے تیرا روضہ کوئی نہیں حاج کرنا نیت نہیں کیتی تے تیرا حاج کوئی نہیں جیڑا بھی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق نیت نہ لی قبول ہوئے گا پہلے نیت کرنی پہ گئے ہونے کچھوٹی دی بات ہو رہے میں جنادگاہ دے اندر لکھے آبے کھے آئے آندہ جی چار تکبیرات جنادہ اور حاضر دعا واسطے حاضر میت فرد کفایا اس امام دے پیچھے مونک بلے شریف دی طرف اللہ خلال اللہ جیڑا اینیت کی تیئی ایمینو نبی کریم علیہ السلام دے فرمان جو نہیں ملی کہ نبی کریم علیہ السلام نے اینیت کر کے صحابہ نو سکھائی ہوئے جنادہ دی نیت نیت تک کرنی ہے لیکن نیت الفاظ جیڑے تو بولنا ہے اے الفاظ میرے پیغمبر دے نہیں میں ایک ایک بات تا ذمہ دارا آج میرے کولو سباتاں سن لے جاؤں کے اپنے علماء کولو سوال کر کے پوچھو اگر مل جائے پھر میں نوی لیا کے دیونا کہ اے الفاظ نبی کریم علیہ السلام نے سکھائے نہیں اے اسی اجڑے الفاظ پڑھنے ہیں جی قبرستان اندر لکھے نہیں جنادگاہ دے اندر لکھے نہیں اے الفاظ میرے پیغمبریں پیغمبر آخر زمہ دے الفاظ نے اگر مل جانتے لے کے آ اگر نام ملنتے پھر فکر کر لے کہ نیت دل دے اراد دے دا نام ہے نیت زبان دے اقرار دا نام نہیں اقرار دا نام نہیں زبان دل دے اراد دے دا نام نیت ہے دل جدو بندہ وضو کردہ ہے کرو نکل دا ہے انتدار کردہ کے دس وجہ جنادہ ہے انتدار کردہ دو وجہ جنادہ ہے تین وجہ جنادہ ہے اور میرے بیر تیری نیت ہوتے ہی ہو گئی سی ہونتے نوتے جا کے الفاظ نہ نیت کرن دی کیلی ضرورت ہے اے الفاظ نہ نیت کرن دا ثبوت حدیث پاک اندر کوئی نہیں آؤ درہ محبت نہ توجہ کرنا پھر میں اکی جنادہ بکے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے بیان کیتا ہے کہ آمنا دے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جنادہ پڑھایا رابین سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث سی مسلم دے اندر دو ہدار دو سو چار نمبر حدیثیں اے حدیث مسلم اندر بھی موجود ہے اے بخاری اندر بھی حدیث موجود ہے ابو دعود اندر بھی حدیث موجود ہے اللہ واللہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو اعلان کیتا فرمایا میرے صحابہ حبشہ دا بادشاہ نجاشی فوت ہو گیا ہے نجاشی دا نام اسحام آئے اندہ لکب نجاشی ہے اللہ حبشہ دا رہن والا حبشہ دا بادشاہ ہے مابو پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو خبر دی تی تے صحابہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ چلو جنادگاہ دے اندر چلو جا کے نجاشی دا جنادہ پڑھ لئیے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نے نجاشی دا جنادہ پڑھیا اتھ ایک بات میں ہی بھی کہنا چاہنا اور میرے ویراج دی گفتگو تے توجہ کرنا کوشش کرانگا وقت ضائع نہ کران آمینہ دلال دے فرمان پڑھ دا جاما حدیث سی مسلم دے اندر حدیث بخاری دے اندر حدیث سن نبی تہبو دے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحامہ نجاشی دا جنادہ پڑھے آئے محبوب نے جنادہ پڑھایا ہے اللہ اکبر کبیرہ اتھ ایک بات میں ہی بھی کہنا چاہنا کہ اسحامہ نجاشی فوت حبش اندر ہویا ہے جنادہ مدینہ اندر ہویا ہے فوت حبش اندر جنادہ مدینہ اندر یعنی پتہ چلیا کہ نبی کریم علیہ السلام دے کور عوض و میت موجود کوئی نہیں نبی کریم علیہ السلام نے غائبانہ نماز جنادہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا پڑھایا حدیث سہی مسلم میں موجود ہے بخاری سن نبی داوود میں حدیث موجود ہے اس لئے غائبانہ نماز جنادہ پڑھانا سہی سنن سے ثابت ہے پڑھایا جا سکتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے جنادہ پڑھایا ہے غائبانہ نماز جنادہ پڑھایا جا سکتا ہے ان دی دلیل قرآن و سنت اندر موجود ہے اور نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام دے صحابی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ خوطانہوں پر ماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار تکبیران دنال جنادہ پڑھایا چار تکبیران دنال اس حدیث اندر موجود ہے چار تکبیران دنال نبی کریم علیہ السلام نے نجاشی دا جنادہ پڑھایا پھر سیدنا چاپر بن عبداللہ بیان کردے نے آج ساڑی اندرے بات بڑی مشہور ہے آندہ جی صفہ تا کر لو صفہ تا کر لو یا تین بنا لو یا پانچ بنا لو یا سات بنا لو یا نو بنا لو یا گیارہ بنا لو یا تیرہ بنا لو صفہ تا کر لو اللہ خوطانہ کبیران وہ لوگوں سیدنا چاپر رضی اللہ خوطانہوں بیان کردے نے نبی کریم علیہ السلام نے جدو نجاشی دا جنادہ پڑھایا صحابہ نے صفہ دو بنایا کنیاں صفہ دو صفہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابی بیان کردے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے دو صفہ بڑھایا سنن نسائی اندر ایک ہدار نو سو پچاسی نمبر حدیث نبی کریم علیہ السلام نے دو صفہ بڑھایا یعنی اور بھی دلائل دیم بھار نے میں ایک ایک حدیث بیان کر کے صرف ثابت کرنا چاہنا کہ کیلہ جنادہ سنت تو ثابت ہے اور کیلہ جنادہ آپ بنایا ہویا مرومبع جنادہ ساتری created دو صفہ بنائیاں جا سکتیانے تاک صفہ بنائن بھی کوئی ضرورت نہیں جفت بھی صفہ بن سکتیانے یعنی دو صفہ بھی بن سکتیانے چار بھی بن سکتیانے چھے تے اٹھ تے دس صفہ بھی بن سکتیانے کوئی مجبوری نہیں کہ صفہ نو سے عادا کیتا جائے یا صفہ نو تھوڑا کیتا جائے یا تاک کیتا جائے یا جفت کی تا جائے ایک کوئی کنسیپٹ نہیں قرآن و سنت اندر آؤ ذرا محبت نہ توجہ کرنا اگلی بات برد کرنا جانا کہ جنادہ شروع ہو گیا ہے چار تکویران دنال جنادہ پڑیا جاندہ ہے جنادہ شروع ہو گیا ہے پھر جنادہ اللہ اکور کہہ کے جنادہ شروع کی تا جاندہ ہے جنادہ شروع کر کے ہاتھ نوں سینے تے پن لیا جاندہ ہے نبی کریم علیہ السلام و سلام دے صحابی بیان کر دینے آمنہ دے لان علیہ السلام و سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ خطانہ بیان کر دینے فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنادہ کے لیے تکویر کہی نماز جنادہ کے لیے میرے پیغمبر نے تکویر کہی اور پہلی تکویر کے ساتھ رفول یدین کیا جام ترمدی اندر حدیثیں پہلی تکویر کہی یعنی اللہ اکور کہا اس کے بعد میرے نبی کریم علیہ السلام نے رفول یدین کیتا رفول یدین کرن تو بعد نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھا دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھا نبی کریم علیہ السلام نے یہ جنادہ بھی حقیقت اندر نمازیں یہ نمازیں جنادہ یہ نمازیں جنادہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھا اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے قیرات شروع کی تھی آؤ لوگوں میں نبی کریم علیہ السلام دے سے آبادیاں اور بھی باتاں ارض کر دیما سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ خوطالہ انہوں نے جنادہ پڑھایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ سیدنا طلحہ بن عبداللہ بن عوف بیان کر دینے میں عبداللہ بن عباس دے پیچھے جنادہ پڑھیا سیدنا طلحہ بن عبداللہ بن عوف بیان کر دینے میں عبداللہ بن عباس نے پیچھے دھنادہ پڑھیا ایک میتہ دھنادہ ہے عبداللہ بن عباس نے تکبیر کہہ کے فرمایا پھر سورہ فاتحہ پڑھئیے سورہ فاتحہ دنال کوئی اور صورت ملائیے دونہ نو بلندہ وعدنال پڑھئیے سنن نسائی ایک ہدار نو سو انانوے نمبر حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام دے سیابی آنے نے آنے میں عبداللہ بن عباس نو بکھیا عبداللہ بن عباس نے نماز اندر نماز شروع کی تیئے پہلے سورہ فاتحہ پڑھئیے فاتحہ پڑھن تو بعد کوئی دوسری نال صورت ملائیے دوسری صورت ملائیے فرمایا اوہ وجہ خرہ بلندہ وعدنال پڑھیا حتی آسمانہ یہ نہ بلند پڑھیا کہ اسی پیچھے کھلو کے سنن دے رہے حدیث یا الفاظ حتی آسمانہ یہاں تاکہ ہم سنتے رہے یہاں تاکہ ہم نے سن لیا یعنی عبداللہ بن عباس پڑھ دے پہنے اسی سن دے پہاں جہاں جہاں جنادے دو فارق ہوئی نے میں عبداللہ بن عباس دا ہاتھ پکڑے آئے ہاتھ پکڑ کے عبداللہ بن عباس نو پوچھے آئے جنادے دے بارے عبداللہ بن عباس نے کہا فرمایا سنت وحقن سنت وحقن فرمایا یہ جنادے میں سورہ فاتحہ پڑھنا بلند آباس جنادہ پڑھنا اور کوئی آگے صورت ملانا یہ سنت بھی ہے اور حق بھی ہے سنت بھی ہے اور حق بھی ہے حدیث دے دوسرے الفاظ عبداللہ بن عباس نے جنادہ پڑھایا سورہ فاتحہ جنادہ دے اندر پڑھئے فرمایا جنادے تو بعد اندر لِتَعْلَمُّ انَّحَا سُنَّتُن لوگوں میں بلند آباس سورہ فاتحہ پڑھئے تاکہ تم جان لو جان لو کہ نماز جنادہ دے اندر فاتحہ پڑھنا سنت ہے سنت ہے یاد رکھنا جدو کوئی صحابی سنت لفظ بولے اوہ سنت مراد میرے پرغمبر دا طریقہ ہویا کر دا ہے صحابی دی مراد نبی کریم علیہ السلام دا طریقہ ہے اور جتے صحابی سنت لفظ بول دے ہوئے اوہ حدیث بھی مرفو ہویا کر دیئے اللہ اکبر کبیرہ آؤ درہ محبت لڑتا وجہ کرنا عبداللہ بن عباس نے ثابت کیتا ہے کہ جنادہ دے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے آؤ سیل بخاری دی ایک اور حدیث پڑھنا چانا حدیثان دے ہم بہار نے لیکن میں دو حدیثان پڑھ کے بات رکھے چلانا چانا آمینہ دے اللہ علیہ السلام نے فرمایا اوہ باتا بن سامت رضی اللہ خوطالہ نو حدیث پاک نو بیان کر دے نے فرمایا لا صلاتہ لا صلاتہ لے ملم یقرہ پہ فاتحہ دل کتاب لا صلاتہ اوہ میرے بھی لا صلاتہ ان دی نماز کوئی نہیں اے تے کوئی ذکر نہیں کہ نماز فرد نہیں یا سنت نہیں یا نفل نہیں یا ہی دہن نہیں بلکہ لا صلاتہ جیڑی بھی نماز مراد کیے اگر تے نماز فرد نماز پڑھتا ہے اوہ بھی تری فاتحہ تو بغیر نہیں اگر تے سنتا عدا کرنا ہے اوہ بھی فاتحہ تو بغیر نہیں اگر تے عید دی نماز پڑھنا ہے اوہ بھی فاتحہ تو بغیر نہیں اگر تے جنادے دی نماز پڑھنا ہے فاتحہ تو بغیر نہیں جناب جیڑی بھی نماز پڑھتا ہے جیستے اطلاق انہ نماز دا جندے تے نام نماز استعمال کیتا جاندہ ہے وہ کوئی بھی نماز ہوئے فاتحہ تو بغیر کوئی نماز نہیں اللہ اکبر کبیرہ اور اس تو بعد جناب فاتحہ پڑھئے فاتحہ تو بعد کوئی اور صورت میں لائیے نہ آؤ محبت رہ توجہ کرنا اس تو بعد اللہ اکبر کہہ کے رکو اللہ اکبر کہہ کے تکبیرہ کیے تکبیرہ کھڑوالا بندہ جدو تکبیرہ آندہ ہے آندہ اللہ اکبر لیکن رفل یہ دین نہیں کر دا آؤ میں نبی کریم علیہ السلام دیا ایک دو حدیثاں تیرے سامنے رکھ دے مانا سیدنا نافع بیان کر دینے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہر تکبیر پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے نافع بیان کر دینے حدیث سنن القبرہ بہ کے اندر موجود ہے اور جز رفل یہ دین اندر حدیث موجود ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمائے عبداللہ بن عمر ہر تکبیر کے ساتھ رفل یہ دین کر دے سنن ہر تکبیر دینا رفل یہ دین کر دے سنن عبداللہ بن عمر اگلی حدیث سننا سیدنا عبداللہ بن عباس سے سید بن منصور نے موقوفاً بیان کی آئے کہ وہ نماز جنادہ کی تکبیرات میں رفل یہ دین کرتے تھے نیل الہتار اندر حدیث موجود ہے مقہول تاپی بیان کر دینے مقہول تاپی رحمہ اللہ خطالہ جنادے میں ہر تکبیر کے ساتھ رفل یہ دین کرتے تھے امام زہری ہر جنادے کی ہر تکبیر کے ساتھ رفل یہ دین کرتے تھے مصنف ابن عبی شہ پاندر باک موجود ہے ناف بن جبیر ہر جنادے دی ہر تکبیر نہ رفل یہ دین کر دے سن جز رفل یہ دین اندر حدیث موجود ہے اور بھی صحابہ موجود ہے جیڑے جنادے دی اندر ہر تکبیر جدوں کہندے او دو رفل یہ دین کر دے سن اللہ اکبر کہندے رفل یہ دین کر دے پہلی تکبیر پوری ہوئیے میں تو انہوں پہلے عرض کر چکے آن کہ چار تکبیران دے نال نبی کریم علیہ السلام نجاشی دا جنادہ پڑے آئے جناب پہلی تکبیر پوری ہوئیے دوسری تکبیر تو بعد دوسری تکبیر تو بعد آج دا مسلمان درود پاک پڑ دا ہے تے اعلان کی کر دا ہے جدوں بھی جنادہ پڑے آجان دا ہے کاری صاحب خطیب صاحب اعلان کر دے آن دے جی پہلی تکبیر تو بعد سنا بلکہ میں اعتبال چھڑ چلے آسان سنا پڑ دا ہے سنا پڑ کے آن دا ہے آن دا سبحانک اللہ خم و بحمدی کا و تا بہرہ قسموں کا و تا آلہ جدوں کا و جلہ سناوں کا پہلی بات اے ہے کہ جنادہ جنر سنا کوئی نہیں صحابی نے بیان کیتا ہے میں تے نچرے سامنے کے حدیث پڑ چکے آن کہ عبداللہ بن عباس نے جنادہ شروع کیتا ہے پہلے فاتحہ پڑیئے فاتحہ دنال کوئی دوسری صورت میں لائیے جنادہ جنر سنا ہے ہی کوئی نہیں اگر ہے بھی سئی چل تو کہیں گا جی میں باقی نماز دے یہ میں جنادہ بھی نماز دے باقی نماز دے افتدا کر سبحانہ کلہ تو اندائے پھر اندہ افتدا بھی سبحانہ کلہ تو ہونا چاہی دائے اللہ اکبر کبیرہ اگر سبحانہ کلہ تو نماز دے جنادہ دے افتدا بھی کرے میں تیری بات مان لئینا لیکن جڑا وجلہ سناوکا وجلہ سناوکا وجلہ سناوکا کہنائے جا حدیث دے کسے کتاب جلہ کیا جا میرے نبی کریم علیہ السلام دے کسے صحابی دے کولوں یہ روایت نکل کرنا جا سخیرہ حدیث ترحاش کر ناللہ اکبر کبیرہ دنیا کائناتے میرا چیلنج جا جا کے اپنے علماء کلوں سوال کر جا جا کے اپنے شیعوں کلوں پوچھنا کہ جرا پہلی تکبیر اندر اسی وجلہ سناوکا پڑھ دے جا الفاظ کی تو لے کے آنا ایک کتھوں میں لائے نے وہ میرے بھی اگر نبی کریم علیہ السلام دے الفاظ کوئی نہیں اللہ دے کس میں تیری نماد کوئی نہیں تیرا جنادہ کوئی نہیں تیرا عمل کوئی نہیں اہمے ہزار بندہ کٹھا کر کے جنادہ دا اعلان کیتا ہی بڑی دوروں دوروں لوگ آئے نے جنادہ اندر شامل ہون واسدے اگر تیرا جنادہ ہی غیر شریعہ اگر تیرا جنادہ ہی سننا تو ثابت نہیں میرے ویر پر ان لوگن جمع کرن دا فیدا کیے وچھ اللہ سناوکا دل فاظ حدیث پاک اندر کوئی نہیں پھر جناب اگلی تکبیر شروع ہو گئی ہے پھر امام اعلان کر دائے اندھے دی اگلی تکبیر کی اندر درو دے پاک پڑھنا ہے اندھا کی درو دے پاک پڑھنا ہے اللہم سلے آلان محمد وعلا آل محمد کما سلیتا و سلمتا و رحمتا و ترحمتا اے الفاظ پڑھ دائے اندھے اعلان اے الفاظ پڑھو اگر اے جنہوں نہ آنا ہو پھر نماز والا درو د پڑھ لوے جنہوں نہ آوے او نماز والا درو د پڑھ لوے جا جا میرے آبی رہا جا حدیث مبارکہ دے بچوں اے درو دے پاک دل فاظ لے کے آ کہ نبی کریم علیہ السلام نے یا کسی صحابی نے جنادہ پڑھیا ہوئے جنادہ دے اندر دوسری تکبیر تو بعد اے درو دے پڑھیا ہوئے اللہ دی قسم میں میں بھی جنادہ اندر پڑھاں گا اور میں ممبرت کھلو کے لان بھی کرانگا میں نو آج تا کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جیڑی حدیث پاک دے اندر اے لکھیا ہوئے کہ اے درو دے پاک پڑھنا ہے نا نا میرے آبیرہ اگر درو دے پاک پڑھیں گا اے سنت تو ثابت نہیں اگر سنت تو ثابت تینوں درو دے نہیں ملے آ پھر تیرا جنادہ ہی کوئی نہیں اون جب بڑا اعلان کر دے ہیں بڑا کہندہ ہیں آندھا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ ترود آندھا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ ترود آندھا اے لے حدیث نو اور میرے آبیرہ میں تینوں قرآن و سنت دی ایک ایک بات تو ثابت کر کے دیتا ہے اللہ دی قسمیں نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ اور نبی کریم علیہ السلام نماز جنادہ دے اندر فاتحہ پڑھ دے سن آج میں بھی فاتحہ پڑھنا نبی کریم علیہ السلام دے ناظر دی دوسری تکبیر دے اندر اللہم صلی علیہ محمد و علیہ آل محمد کما صلی تعالی عبراہیم و علیہ آل عبراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک آلہ محمد و علیہ آل محمد کما بارک تعالی نبی کریم علیہ السلام بھی اے درود پاک پڑھ دے سن صحابہ بھی اے درود پڑھ دے سن اللہ اکبر کبیرہ آج میں بھی اے درود پڑھنا صحابہ بھی فاتحہ پڑھ دے سن میں بھی فاتحہ پڑھنا اونج کے نا مار گیا مردود نا فاتحہ نا درود ایک آل تیرے تے فٹن دیے لائی تو میرے تے جاننا ہے مرضی تیری ہے آپ نے سمیر دیا دالت کلوں فیصلہ لہنا جا ثابت کر کے دے کہ نبی کریم علیہ السلام نے صورہ فاتحہ پڑھنا تو منع کیتا ہوئے جا ثابت کر کے دے کہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ نے جناہ دے دی دوسری تکبیر دیندر جیڑا درود تو بڑھا کے بیٹھائیں اوہ درود پڑھیا ہوئے اگر مل جائے تے پھر میں نوں کہلے اگر نہ ملے تے پھر آپ نے آپ نوں کیا کرنا مر گیا مردود نا فاتحہ نا ترود بار گیا مردود نا فاتحہ نا ترود ایتنا وہ تے ستھر تے پہ کے پورا پڑھا کے بیٹھائے اوہ تے جیڑا اندھا جی پڑھو فاتحہ جی تے پڑھن دا ٹیم سی اوہ تے نہیں پڑھیا جناہ دے اندر فاتحہ نہیں پڑھی جناہ دے اندر ترود پاک نہیں پڑھیا تے ہون جیڑا بھی آرہا پڑھو جی فاتحہ اوپر دا تے آتھ پیر دنیا اوپر دا تے اپنے جناہ موہ تے آتھ پیر لن دے اللہ اکبر کبیرہ بے چکا رکھے ہیں اکا پیتی جاندے نے چگلیاں غیبتاں کر رہے نے گالی تے رہے نے ایک دوجہ نوں جناہ برا پلا کہہ رہے نے لوگاں دے بارے ساتھ شاہ ستھر تے بیہ کے ہو رہی آنے اندھا جی فاتحہ پڑھ رہے ہیں پھر اندھا مر گیا مردود نا فاتحہ نا درود یہ میرے واسطے نہیں ہے میرے بھائی یہ اپنے لیے پڑھا کر کہ میں نے جناہ دے میں نا فاتحہ پڑی ہے اور نا جناہ دے میں میں نے اصلی درود پڑھا ہے یہ اپنے لیے کہا کر کہ مر گیا مردود نا فاتحہ نا درود میرے تنافیٹ کرے آکر اللہ اکبر کبیرہ آؤ ذرا محبتنا توجہ کرنا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے جناہ دے دا مکمل طریقہ بیان کیتا ہے بے شماراتی سے مبارکہ دے اندر جناہ دے دا طریقہ موجود ہے پھر تیسری تکبیر آگئی تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے اپنے سینے تے ہاتھ پر لندائے بانکے آندھا جی تو آ پڑو اللہم اغفر لہینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و شغیرنا و کبیرنا و زکرنا و انسان اللہم من نحیتہو من نافہہی علیہ السلام و من توفیتہو من نافہ توفہو علیہ ایمان اے دنا اب دعا پڑھ دائے اللہ اکبر کبیرہ اے دعا مہمی کے نا پڑھنی چاہی دیئے ابن ماجندر حدیث موجود ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ خطانہو بیان کر دینے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی دا جنادہ پڑھایا اور جنادے دے اندر میرے نبی کریم علیہ السلام نے دعا پڑھی اللہم اغفر لے آئینا اور مہمی کے دینے اور شاہدے نا اور خائبی نا اور صغیرے نا اور کبیرے نا آج زرہ محبتران توجہ کرنا میں تینوں اس تو آدھا ترجمہ کر کے دینا چاننا ہدار بندہ پیچھے جمع کیتا ہے بڑے بڑے توروں لوگ آئے نے ایک منٹ دا جنادہ کتے چالیاں سیکنڈا نہ جنادہ کتے جناب ڈیڑھ منٹ دا جنادہ نا نا میرے عویرہ ظلم نہ کرے آگر جنادہ پڑھے آئے جنادہ ایک منٹ اندر مکا کے پھر رات اٹھا کے کھڑا ہو گیا ہے آندہ جی دعا کر لو دعا کر لو اور میرے عویرہ جیلہ سنت مطابق عمل ہے او تو کیتا نہیں اور جناب پیدت عمل پیا کرنا ہے انہیں جنادہ اندر پڑھے اللہم اغفر لے آئیے نا پا میتے نا اندہ مانا کیے اے اللہ پخشتے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو جنے بھی پہلے فوتو چکے نہیں اللہ انہوں محف کر دے اللہ پخشتے اللہم اغفر لے آئیے نا وا میتے نا وا شاہدے نا و قائبے نا اللہ جڑے آئے نے انہوں بھی معاف کر دے جڑے نہیں آسکے انہوں بھی معاف کر دے اللہ خوالا و سگی رہے نا و قبی رہنا اللہ ساڈے چھوٹے انہوں بھی معاف کر دے اللہ ساڑے وڈیاں نوی معاف کر دے اللہ ساڑے مردہ نوی معاف کر دے اللہم منہ یئیتہو منہ فائیہی علیہ السلام اللہ کر زندہ رکھیں دے اسلام دے ومن توفیتہو منہ فتوفہو علیہ ایمان اللہ کر تمہارے تسانوں کو بھی مانتے اللہم اللہ بلکہ دعا تے بندھا نہیں پڑتا اور میرے عویرہ در محبت نہ توجہ کرنا انہیں آنکھیں آئیں نیت کی کیتی سی اندھا جی دعا واسے خاص اس حاضر میت اس میت واسے خاص دعا ایک بھی نہیں کیتی اندھے اندھر دعا کیے اللہم مغفر لے حینا اللہ معاف کر دے ساڑے سارے زندہ انہوں وہ میتے نا اللہ ساڑے جننے بھی فوت ہو گئے نے انہوں ماف کر دے اللہ ساڑے بچیاں نو ماف کر دے اللہ پوڑیاں نو ماف کر دے اللہ مردہ نو ماف کر دے اللہ عورتہ نو ماف کر دے اللہ اگر زندہ رکھیں دے اسلام دے موت آئے تے ایمان دے او میرے عویرہ میں اس حدیث پاک دے انکاری نہیں ہے میں کہنا دعا کرنی چاہی دیئے ابن ماجندر حدیث موجود ہے سیدنا بوہ ریرا حدیث پاک دے راوی نے اور میرے ویر میری باہ سننا میں توجہ میں جناب پوری اپنی زمہ داری دن الباطنز کرنا چاہنا میرا بیان یوٹیوب تے موجود ہوئے گا جد مردی کٹ کے ویکھ لینا ایک ایک باتہ زمہ دارا اللہ اگر کبھیرہ انہیں دعا کی تیئے اللہ ساڑے زندیاں نو ماف کر دے ساڑے مردیاں نو ماف کر دے ساڑے چھوٹے وڈیاں نو ماف کر دے پندے ہورتہ نو ماف کر دے اے سارا کو جنہیں اپنے وحاہ سے منگے آئے نیت کی تیسی دعا وحاست ہے آذر میت آذر میت کے لیے کیا مانگا ہے جاؤ علماء سے پوچھو یہ میری بات کو فرقہ وریت نہ سمجھنا اللہ کی قسم میں تیرا خیر خواہ ہوں اور میں تیری بھلائی کرنا چاہتا ہوں جاؤ جو تیرا جنادہ ساری راہ شبینے پندے نے جو راب اس تو بات دعا کی تھی جان دیئے اس تو بات ستھرتے بھیکے فاتحہ پڑھی جان دیئے میرے بھائی یہ کل ساتھا چاریس ماں کیا جاتے پخشوانے کے لیے جو کام میرے نبی نے بتلائے تھے وہ تو کیوں نہیں کرتا اتھے دعا کی تھی اندھے واسطے جو رہا ہے اگر یہ ظلم نہیں تھی اور کیے ہاں میں دستنا کہ دعا کی میں کرنی چاہیے دیئے آف بن مالک حدیث پاک دے راوی نے صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم کے راوہ اور بھی حدیث مبارکہ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے سیدنا آہ بن بھالک فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ایک جنادہ پڑھایا میرے محبوب نے جنادہ دے اندر تو آ پڑی اللہم مغفر لہو اللہم یہ جو آگے پڑا ہے اس کو معاف کر دے اللہم مغفر لہو ورحانہو اللہ اس پہ رحم فرما وعافہی اللہ اسے درگدر فرما وعفو انہو اللہ اس کو معاف کر دے وعاکرم نزلہو اللہ اندی مہمان واضی تیار کر ووسے مدخلہو اس کی قبر کو وسیع کر دے کشادہ کر دے وغسلہو بالمائی وصل جی والبرد اللہ اس کے گناہوں کو برف اولو اور پانی سے دھو ڈال وغسلہو بالمائی وصل جی والبرد ونکہی من الخطایا کما نکہی تشعوبل اب یزمین تنس اللہ جس طرح سفید کپڑا دھو کے محل کچھ ایسے سوف کیا جاتا ہے یہ ہمارے بھائی کو بھی معاف کر دے اللہ انہوں بھی معاف کر دے اور ہم پھر دعا کر دے وابد الخدارن خیرم من دارہی نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی اللہ یہ جو میرا صحابی ہے یہ اپنا گھر چھوڑ کے چلائیں اس کو گھر عطا کر دے وآلن خیرم من اہلہی اللہ یہ اپنے اہل و یار بیوی بچے چھوڑ کے جا رہے اس کو بیوی بچے اٹا کر دے وزوجن خیرم من زوجی ہی اللہ یہ اپنا ساتھی اپنی بیوی چھوڑ کے چلائیں آخرت میں جنت کی حوری اٹا کر دے اللہ وزوجن خیرم من زوجی ہی وآدخیل حل جنہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے وآعیز ہو من فطرت القبری ومن عذاب النار اللہ اس کو عذاب قبر کے فطرے سے محفوظ رکھ آپ ان مالک پیچھے گھڑے ہیں نبی کریم علیہ السلام جنادہ پڑھا رہے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی اس میت کے لیے اوپن مالک فرماتے ہیں اتا تمنیتو انا کونہ انا ذالک المیت یہاں تک کہ میں دل میں خواہش کرنے لگا کاش کہ یہ جنادہ میرا ہوتا اور میرے نبی کریم علیہ السلام اپنی صبحان مبارک سے اس دعا کو میرے جنادے پر پڑھتے ہیں کاش کہ یہ جنادہ میرا اندہ تو میرے نبی جنادے میرے دعا پڑھ دے اے دعا اللہم اغفر لہو ورحمہو وعافی وعفو انو کیڑی کارے ایک مندہ جنادہ پڑھا کہ نکلن دی کیڑی کارے یہ مسلم کی رواہت ہے کہ ایک بات کا ذمہ دار ہو جا پوچھو اور اس کے بعد سے آپ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جنادہ پڑھا تو نبی کریم علیہ السلام آپ نے جنادے میں پڑھا اللہم اینہ فلار ابن فلان فی ذمتک و حبل جوارک فقہی من فطرت القبر وعداب النار وانت اہل الوفائی والحق اللہم اغفر لہو ورحمہو انک انت غفور الرحیم اللہ یہ فلان بن فلان ہے اللہم یہ تیری رحمت کے سائے تلے ہیں اللہ تیرے ذمہ ہے اور تیری رحمت کے سائے تلے ہیں وانت اہل الوفائی والحق فاغفر لہو اللہ اس کو معاف کر دے ورحمہو اس پر رحم فرما کیوں انک انت غفور الرحیم کیونکہ تو غفور الرحیم ہیں اگلا سے ابھی بیان کرتا ہے کہ میں نے محبوب کے پیچھے جنادہ پڑھا اور جنادے میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی اللہم انت ربوہا اللہ تو اس کا رب ہے وانت خلقتہا تُو نے اس کو پیدا کیا ہے وانت قبضت روحہا اللہ تُو نے اس کی روح کو قبض کیا ہے وانت قبضت روحہا وانت عالم بسرحہ وعلانیتیہ اللہ تُو اس کی زہری اور پشیدہ زندگی کو جاننے والا ہے جنا شفعہا فغفر لہو اللہ ہم آئے ہیں اس کی سفارس لے کر فغفر لہو اس کو معاف کر دے اس کو معاف کر دے اللہ ہم سفارس لے کر آئے ہیں جنا ہم آئے ہیں شفعہ اللہ ہم سفارس لے کر آئے ہیں اس کو معاف کر دے ایک سے ابھی بیان کر دے میں نے سنے نبی کریم علیہ السلام دعا کر رہے تھے اللہ ہم انہو عبدک وابن عبدک وابن عامتک کارن يشہدو اللہ الہ الا انت وان محمد عبدک ورسولک اللہ یہ تیرا بندہ ہے یہ تیرے بندے کا بیٹا ہے یہ تیری بندی کا بیٹا ہے اور یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دنیا میں اقرار کرتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے اللہ ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے اور ساتھ دعا کر دے اللہ ہم انکان محسنا فزد فی حسناتی وانکان مصیعن فتجاورن سکیاتی اللہ اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہیں اور زیادہ کر دے اگر اس کے گناہ زیادہ ہیں تو معاف کر دیں اور سے ابھی بیان کر دیں کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ کے بھی جنادہ پڑھا تو محبوب نے جنادے میں پڑھایا اللہم انہو عبدک وابن عبدک احتاج الہ رحمتک اللہ یہ تیرا بندہ ہے تیرے بندے کا بیٹا ہے احتاج الہ رحمتک اللہ تیری رحمت کا محتاج ہے اللہ تیری رحمت کا محتاج ہے میرے بھائی اے ساریاں دعا میں اللہ دی قسم حدیث پاک جو ثابت ہے اور میں ایک ایک بادہ ذمہ دارا سوال کرو پچھو میرے دوں لیکن جڑی ایک دعا پڑھنا اور دعا دے اندر سب تو پہلے جنادے اندر جڑیاں ساریاں پہ دہاتنو اجاد کرنا یہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے اپنے جنادے خراب نہ کرو اللہ دا واسطہ اپنے جنادے خراب نہ کرو نہ انتیاد جی علماء دے سیر ہو جادا کے پوچھو علماء نو پوچھو بھئی ہم سے تلخواہ بھی لیتے ہو ہاری سونی بھی لندے ہو عید بکر عید بھی لندے ہو کوئی مر گیا ہے جم پہ ہو بھی لندے ہو اس ساڑے جنادے بھی تباہ کیتی جاندے ہو مرضی پھر تو اڑی ہوئے سوال کرو ایک ایک بات کا ذمہ دار ہو اور میرا ہے بیان کرنا ہوئے تو یوٹیوب تے انشاءاللہ موجود ہوئے گا تو اسی دو تین دن بعد بیان کر کے سن سک دے ہو اس واسطہ اپنے جنادے دے فکر کرو اللہ کریم کو لدوا گو ہنک اللہ رب العالمین جو سنے سنے اپنی بار گئے اللہ ہندر قبول وانزور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ ربی